موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اور پرابیبیلیٹی اور ایکسرسائز سیون پنٹ سیون کا یہ لاسٹ لیکچر ہے ایکسرسائز سیون پوائنٹ سیون تو پچھے لیکچر میں ہم نے کوئشن نمبر فائل تک کبر کیا اور اس لیکچر میں ہم کوئشن نمبر سک سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئشن نمبر سکس کی میں سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں تو دائس آر تھران وٹ is the probability that the sum of the number of dots appearing on them is 4 اور 6 تو یہ ہمیں کوئشن گیون ہے کوئشن میں کہا گیا ہے کہ ٹو ڈائس کو ہم نے رول کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جو ٹاپ فیس پہ جو ڈاٹس آئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پرابیلٹی نکالنی ہے کہ وہ جو ڈاٹس ٹاپ فیس پہ ہیں ان کے سم جو ہے یا فور بنے یا سکس بنے ٹھیک ہے اس چیز کی پرابیلٹی ہم نے نکالنی ہے یعنی کہ دو ڈائس ہیں جس طرح سے یہ میں ڈراؤ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک یہ ڈائس ہو گیا اس کے ساتھ ڈائس ہو گیا ڈائے ہو گیا ٹھیک ہے ٹاپ فیس پہ جو نمبر ڈاٹس آئیں گے اس کے ٹاپ فیس پہ چار ڈاٹس ہیں اس کے ٹاپ فیس پہ ٹو ڈاٹس ہیں ٹھیک ہے اب ان کا سم کیا بن رہا ہے ان کا سم بن رہا ہے سکس تو مطلب کہ یہ سکس بن گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے پرابیلٹی فائنڈ کرنی ہے کہ ہم جو ہے ٹو ڈائس آر تھراؤن یعنی کہ دونوں کو ایک دفعہ پھینکیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ٹاپ فیس کے سم جو ہے نمبر ڈاٹس ان کا سم جو ہے وہ فور بنتا ہے یا سکس بنتا ہے اس چیز کی ہم نے پرابیلٹی فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونے چاہیئے پرابیلٹی فائنڈ کرنے سے پہلے کہ ٹوٹل نمبر او پاسیبیلٹیز کے بنتی ہیں تو ہمیشہ تو سکس یا فور کا سم تو نہیں آئے گا یعنی کہ جو جو ڈاٹس آئیں گے ہمیشہ ان کا سم فور یا سکس تو نہیں آئے گا اور بھی پاسیبیلٹیز ہو سکتے ہیں تو ٹوٹل نمبر او پاسیبیلٹیز ہمیں پتا ہوں گی تب جا کے ہمیں پتا چلے گا ہم فائنڈ کر سکیں گے پروبیلٹی ان کی ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر میں ڈائے کو دونوں ڈائے کو اکٹھا تھرو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو لیٹس پوز ایک ڈائے کے ٹاپ فیس پہ ون ڈاٹ آتا ہے تو دوسرے کے ون بھی ون آ سکتا ہے یعنی کہ یہ پاسیبیلٹی ہے ٹھیک ہے ایک یہ پاسیبیلٹی ہوگی اس کے لئے آپ دیکھیں اگر میں تھرو کرتا ہوں پہلے کے اوپر ون ڈاٹ ہے دوسرے ڈائے کے اوپر ٹو ڈاٹ ہیں یہ بھی پاسیبیلٹی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ان کا سم فور یا سکس بنتا ہے یا نہیں بنتا پاسیبیلٹی تو ہے نا ہم نے سب کے سب پاسیبیلٹیز لکھنی ہے ٹھیک ہے جس طرح کے ون ڈھری ہے ون ڈھور ہے ون ڈھائیو ہے ون ڈسکس ہے ٹھیک ہے یہ سب کے سب پاسیبیلٹیز ہیں اس کے علاوہ پہلے کے اوپر ٹو ڈاٹس ہو سکتے ہیں اور دوسرے کے اوپر ون ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ٹو ڈو ٹو ڈھری ٹو ڈھور ٹو ڈھو فائیو ٹو ڈھو سکس یہ بھی نمبرہ پاسیبیلٹیز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹھری ڈھو ٹری ڈھو ٹری ڈھری ٹھیک ہے 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 3 5 4 5 5 5 6 یعنی کہ اس طرح سے یہ دیکھیں اگر میں ڈائے دونوں کو رول کرتا ہوں یہ فیس پہ 6 نمبرہ پوائنٹس آگئے ٹھیک ہے ڈاٹس آگئے اور 2 ڈائے کے اوپر جہاں وہ 1 ڈاٹ ہے یہی بھی پوسیبلیٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کے پہ 6 ہیں اور دوسرے پہ 2 ڈاٹس ہیں یا پہلے پہ 6 ہیں اور دوسرے پہ 3 ڈاٹس ہیں ٹھیک ہے اور پہلے پہ 6 ڈاٹس ہیں اور دوسرے پہ 4 ڈاٹس ہیں پہلے پہ 6 ڈاٹس ہیں اور دوسرے پہ 5 ڈاٹس ہیں یہ سب کی سب پوسیبلیٹیز میں لکھتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے پہ 6 ہیں اور دوسرے کے ٹاپ فیس پہ بھی 6 ڈاٹس ہیں تو یہ سب کی سب میں نے پوسیبلیٹیز یہاں پہ آپ کے سامنے لکھتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 6 36 تو یہ ٹوٹل نمبر آف سیمپل سپیس یعنی کہ نمبر آف سیمپل سپیس کو ہم رپیزنٹ کرتے ہیں نفس سے اور وہ ایکولائے ہیں 36 ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ سب جو ہے نمبر آف پوسیبلیٹیز ہیں اب ہم نے پرابیلٹی کس کی فائنڈ کرنی ہے پرابیلٹی اس چیز کی فائنڈ کرنی ہے کہ ان میں سے کون سے ایسے ہیں کہ جن کا سم 4 یا 6 کے ایکولات ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم فور کی بات کرتے ہیں تو جب فور یعنی کہ سم جو ہے وہ ایکول ٹو فور آ رہا ہے ایسا ایونٹ ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ہم جو ہے اے سے اے ایونٹ سے رپیزنٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کا نام رکھ لیتے ہیں اس ایونٹ کا اے ایونٹ ٹھیک ہے اس فور ٹھیک ہے یہ میں نے بتا دیا کہ سم جو ہے جب 4 آ رہا ہے تو اس ایونٹ کو ہم کہتے ہیں اے تو ہم نے فائنڈ پھر اس میں کیا کرنا ہوگا اس کی پوسیبیلٹی یعنی کہ پرابیلٹی فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں نمبر آف پوسیبیلٹی بھی دیکھنی پڑے گی بھی دین دا پوسیبیل 극ی اور کون کونسی اس میں جو ہے وہ یعنی کہ کبینیشن ایسے ہیں جن کو سم کرنے سے 4 بندا ہے یہ دیکھیں 1 اور 3 ان کو سم کریں 1 plus 3 is 4 ٹھیک ہے اسی طرح سے اس میں یہ 3 plus 1 یہ بھی 4 بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں 2 plus 2 یہ بھی 4 بنتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں کہ کون کون سے ہیں کون کون سے possible favorable outcomes ہیں ایک تھا 1 3 اس کے علاوہ 2 2 اور 3 1 یہ تین possible outcomes ہیں ان میں سے ان 36 میں سے ٹھیک ہے جن کو سم کیا جائے تو ہمارے پاس result میں 4 آتا ہے تو اس کی probability فرکیا ہوگی سب سے پہلے تو number of elements in event وہ کیا بنتا ہے is equal to 1 2 3 تین ہے نا تین possibilities ہیں تو is equal to 3 بنتی ہے تو اب probability ہم کس طرح سے find کریں گے probability of a آپ کو پتا ہے n of a divided by n of s کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ n of a ہم ہمارے باس 3 ہے اور n of s ہمارے باس کیا ہے n of s can get number of sample space number of elements in the sample space یہ ہے 36 یہ میں بہلے لکھ چکا ہوں n of s is equal to 36 یہاں پر 3 divided by 36 آ جائے گا یعنی کہ 1 divided by 13 بلکہ 1 divided by 12 اگر اسے cancel out کریں 1 divided by 12 بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ a event کی probability بنی ہے a event کیا ہے کہ جب sum 4 آئے لیکن ہم کوششن میں ساتھ میں کہا گیا ہے کہ sum 6 بھی آئے اس کی بھی probability آپ نے ساتھ میں دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو 6 کے لیے ہم علیدہ سے define کر لیتے ہیں کہ اس کا نام ہم دیتے ہیں event کا بی ٹھیک ہے چلے میں color بھی different select کر لیتا ہوں let be be the event that the sum of dots is 6 ٹھیک ہے ہم نے یعنی کہ 6 جو ہے ہم ڈاٹس 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 رول ڈاٹس 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 پھائیں 6 اب اس کی ایوانٹ کی بات کریں اس کے نام ہم نے بی رکھ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیسی بھی پسیبیلٹی ٹھیک ہے then the possible فیوریبل آٹکمز اور کون کونسی آٹکمز بنتی ہیں اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں ان میں سے کون سی ایسے ہیں جن کو سم کریں تو ہمارے پاس سکس بنتا ہے دیکھیں یہ ون پلس فائی و سکس اس کے علاوہ تھری پلس تھری اس سکس اور اس کے علاوہ فور پلس ٹو اس سکس ٹھیک ہے اور اتھر ٹو فور بھی ہے یہ ٹو فور ٹھیک ہے فائی ون بھی ہے وان ٹو تری فور فائی فائی و جو ہیں وہ یعنی کہ پاسیبلیٹیز آ رہی ہیں ہمارے سامنے تو ان کو ہم لکھ سکتے ہیں وان فائیو ہے ٹو فور تری فائی ون وان اور فائیو تھری تھری فور تو ٹو فور اور فائی ون وان ٹو تری فور فائیو تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں ن ن نمب اس south b ب Scott ن ن نمب آپ فائی ون ن نمби تو ن نمب ہم بس ن نمب آپ س پ موجود ہے ہم پہلے سے پاسیب کر p ٹو ببلیٹیز کی پاسیب کر سکتے ہیں یہ دونوں جو ہیں overlapping ہیں یا disjoint ہیں یہ بھی دیکھنا نا کیونکہ ہم نے اس حساب سے پھر ہم نے probability فائنڈ کرنی ہے probability of a union b فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے پھر ہم نے formula use کرنا ہے تو اس میں دیکھیں یہ set ہے ایک combination 1-3 کیا اس میں ریویٹ ہو رہا ہے نہیں آرہا ٹھیک ہے 2-2 کیا اس میں آرہا ہے نہیں آرہا اور 3-1 کیا اس میں آرہا ہے نہیں آرہا مطلب کہ یہ دونوں disjoint sets ہیں ٹھیک ہے تو ہم use کریں گے probability of a plus probability of b ٹھیک ہے اور دونوں probabilities کی values ہمارے بس ہیں probability of a کیا ہے وہ ہے 1 by 12 اور probability of b ہم نے find کی ہے 5 divided by 36 اور اس کو آپ سم کر لیں تو آپ کے پاس result میں آئے گا 2 divided by 9 یعنی کہ اتنی probability ہے اتنے chances ہیں کہ ہم ڈائے کا رول کریں اور ہمارے پاس ٹاپ فیس پہ جو ڈاٹس بنتے ہیں ان کا سم یہ 4 ہوگا یا 6 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 6 next question جو ہے وہ بالکل یعنی کہ same یہ تقریبا اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی ہمیں کہا گیا کہ 2 ڈائے جو ہیں وہ رول کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور throw کیے جائیں گے اس کے بعد بات تھا کہ some اتنا ہونا چاہیے یا اتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں events دے دیئے گئے ہیں اس میں بھی ہم نے probability union b کی فائنڈ کرنی ہے تو آپ خود سے try کیجئے بالکل same ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ وہ اس سے آسان ہے تو ہم اس question number 7 کو skip کرتے اور تو اس question کو آپ اور سے دیکھئے گا ٹھیک ہے there are 10 girls and 20 boys in a class ٹھیک ہے 10 boys 10 girls ہیں اور 20 boys ہیں ایک class میں تو ساتھ میں کہا گیا ہے half of the boys and half of the girls have blue eyes مطلب کہ ان دس میں سے half girls ہیں ان کی blue eyes ہیں اور boys میں سے half boys کے blue eyes ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا find the probability that can one student one chosen as a monitor is either a girl or has blue eyes ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کی چیز اس میں یہ ہے کہ انڈ پہ جو ہمیں دیئے گی ہے یعنی کہ find probability جس کی ہم نے find کرنی ہے وہ تھوڑی سمجھنے والی چیز ہے چلیں پہلے ہم پورے question کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کہا گیا ہے جی کہ 10 girls ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ 10 girls ہیں کلاس میں اس کے علاوہ 20 boys ہیں کلاس میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا ہے کہ half of boys and half of girls have blue eyes یعنی کہ آدھی لڑکوں کی آنکھیں جو ہیں وہ blue ہیں آدھے لڑکیوں کی آنکھیں جو ہیں وہ وہ بھی blue ہیں تو ہمیں کہا گیا probability آپ نے find کرنی ہے کہ ہم ان میں سے یعنی کہ ان سب students میں سے ہم نے ایک monitor کو choose کرنا ہے تو یا تو وہ girl ہو سکتا ہے یا پھر blue eyes اس چیز کی probability find کرنی ہے کہ کتنے chances ہیں کہ وہ monitor جو ہم نے choose کرنا ہے وہ girl ہوگی یا پھر blue eyes رکھنے والا کوئی student ہو سکتا ہے ٹھیک ہے boy ہو یا girl ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہیں نوٹ کرنے والی تھی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ half of the boys have blue eyes اور half of the girls have blue eyes اس سے پہلے total number of students کتنے بنتے ہیں total number of students 10 girls ہیں اور 20 boys ہیں یعنی کہ 30 ٹھیک ہے اور ان میں سے ہم نے ایک choose کرنا ہے as a monitor تو total number of possibilities کتنے بنتے ہیں کوئی بھی ایک یعنی کہ آ سکتا ہے تو مطلب کہ 30 students ہیں تو 30 ہی ہمارے باس possibilities ہیں ٹھیک ہے 30 ہمارے باس possibilities بنتے ہیں کہ ہم کسی ایک کو اس میں سے یعنی کہ منیٹر بنا سکتے ہیں تو nfs ہم اس سے کہہ دیں گے nfs equal to 30 ہو گیا اب boys having boys having blue eyes blue eyes وہ کتنے ہیں total boys جو ہیں وہ 20 ہیں تو half ان کا کیا ہوگا 10 10 boys جو ہیں وہ blue eyes رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ girls having blue eyes کتنی لڑکیوں کی blue eyes ہیں half ہم ایک آگیا تو 10 girls ہیں تو ان کا half کیا ہوا 5 girls یعنی کہ total students ہم کہیں گے students having blue eyes چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں بس ان کی آنکھوں کا ہم نے دیکھنا کہ blue ہونی چاہیے وہ کتنے ہیں 10 plus 5 is 15 ٹھیک ہے ان دونوں کو جمع کر لیں blue eyes والے students کو چاہے وہ لڑکیاں یا لڑکے ہیں بس ان کی blue eyes ہیں وہ ہیں total number of students 15 اچھا تو سب سے پہلی بات ہمیں کہا گیا کہ دو ایونٹس ہیں کہ monitor جو ہے وہ لڑکی ہو سکتی ہے کتنی probability ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ اس کو a is the event a is the event that the chosen student یا monitor is a girl یعنی کہ میں نے نام رکھتی ہے اس event کا کہ ہم نے جو چوز کیا monitor as a monitor ٹھیک ہے وہ girl ہے تو probability of ایک اس طرح سے ہم find کریں گے number of girls ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے number of girls یعنی کہ number of possibilities پھر اس event کی کیا ہوں گی 10 کیونکہ 10 نہیں girls ٹھیک ہے تو number of possibilities بھی اس کی وہ ہے 10 اور divide it by total number of possibilities total number of possibilities ہمیں دیکھا کہ 30 ہیں کیونکہ total number of students کیا ہیں 30 تو 10 divided by 30 جو ہے وہ 1 by 3 آ گیا ایک چیز ہی ہوگی ٹھیک ہے اس میں confuse نہیں ہونا دیکھیں اب آپ کو probability جو ہے وہ سمجھا رہے جانی چاہیے یہ تو single probability ابھی میں نے find کی ہے ٹھیک ہے تو n of a divided by n of s ہے n of a divided by n of s اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ blue eyes کی probability blue eyes total number of students having blue eyes is 15 تو اس کی probability کیا آئے گی چلیں ہم پہلے suppose کر لیتے ہم event کو if b is the event that the chosen student has has blue eyes کیونکہ second event اس میں ہی کہ girl has blue eyes ٹھیک ہے تو ہم نے blue eyes والے event کو ہم نے کہ دیا b اس کا نام b رکھتی ہے تو probability of b کیا ہے probability of b is equal to number of students کتنے ہیں جو انجین کی blue eyes 15 ہے تو enough b is equal to 15 ہو گا کیونکہ number of possibilities b اس کی 15 ہی بنتی ہیں ان 15 میں سے نکالیں ایک store آپ نے choose کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اگر اگر choose کرتے ہیں تو کتنی possibilities آپ کے پاس آتی ہیں 15 آتی ہیں کیوں کیونکہ اگر دیکھیں یہ تین dots ہیں اس میں سے آپ نے ایک dot select کرنا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں مجھل کہ 3 possibilities ہوئی نا آپ کے پاس تو اسی طرح سے جب ہمارے پاس 15 students ہیں تو ہمارے پاس number of possibilities 15 ہوں گی اس کی اور total number of possibilities total کیا ہے کہ کس میرے سے سیلیکٹ کرنا total میں سے 30 students میں سے ٹھیک ہے تو 15 divided by 30 یہ آگیا 1 by 2 اچھا یہ تو ہمارے پاس آگی اب اس کے علاوہ ہم کیا دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم نے probability find کرنی ہے either a girl اور has a blue eyes دو events کے ایک ساتھ یعنی union کی تو a union b ہم نے فائنڈ کرنی ہے probability of a union b فائنڈ کرنی اب ہم یہ فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ بھی ایک تو probability of a فائنڈ کرنا وہ فائنڈ کر چکے probability of b فائنڈ کر چکے اس کے لابہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہیں وہ disjoint sets ہیں یا پھر overlapping ہے یا subset تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں اس چیز کو ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کتنے boys ہیں 10 boys ہیں ٹھیک ہے ایک میں کلاس پراتا ہوں boy one boy two boy three boy four boy five boy boy six boy seven boy eight boy nine boy ten boy بلکہ اس کو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو میں بلو کلر سے شو کرتا ہوں ٹھیک ہے boy eleven boy twelve boy thirteen boy fourteen boy fifteen boy boy sixteen boy seventeen boy eighteen boy nineteen boy twenty ٹھیک ہے یہ میں نے بلو سے کیوں آدھے لکھے کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ half of the boys have blue eyes blue eyes میں نے blue eyes والے boys کو میں نے blue color سے شو کیا باقیوں کو میں نے black سے شو کیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم girls بھی اب ساتھ میں لکھتے ہیں girls جو ہیں ان کی بھی half girls ہیں ان کی eyes جو ہیں وہ blue ہیں تو اس کو بھی میں اس طرح سے g1 g2 blue لکھتا ہوں ٹھیک ہے g1 g2 g3 g4 g5 ٹھیک ہے پانچ girls ہیں ان کی blue eyes ہیں اور پانچ girls ہیں ان کی دوسری eyes ہیں black یا brown ہیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے g6 g7 g8 g9 g10 اب یہ ایک class میں نے بنا دیا ٹھیک ہے یہ total جو ہیں وہ 30 students ہیں اس میں سے یہاں تک boys ہیں ٹھیک ہے یہاں تک boys ہیں اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہیں وہ girls ہیں تو ہم نے overlapping دو sets ہم نے کون کون سے بنائے ہیں دو sets ہمارے باس ہیں ایک girls کا set ہے set ہے ٹھیک ہے یعنی کہ event a جو ہے وہ کس کی equal ہے girls کے set کی equal ہے یعنی کہ g1 اسی کلر سے میں رکھتا ہوں g1 g2 g3 g4 g5 اس کے بعد black سے g6 g7 g8 g9 اور g10 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس set a event a ہے تو event b کیا ہے event b ہے ہمارے پاس blue eyes والے student ٹھیک ہے تو blue eyes والے students کذا ہیں وہ boys بھی ہیں اور girls بھی ہیں یعنی کہ بی 11 ہے بی 12 ہے بی 13 ہے بی 14 ہے بی 15 ہے بی 16 ہے بی 17 ہے بی 18 ہے بی 19 ہے بی 20 ہے اس کے علاوہ جی ون ہے جی ٹو ہے جی تھری ہے جی فور ہے جی فائیو ہے اور جی سکس ہے تو یہ سیٹ بنتا ہے بلو آئیز والے سٹوڈنٹس کا یعنی کہ بی جسے کہیں گے ہم بی ایونٹ ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں ان دونوں میں کومن کیا آ رہا ہے کومن آپ کو خود ہی ابھی نظر آ جائے گا کومن آپ دیکھیں چلیں میں different color سے show کرتا ہوں کومن جو ہے یہ جی ون سے لے کر جی flip is set میں بھی رہا ہے اس event میں بھی آ رہا ہے اور اس event میں بھی آ رہا ہے یعنی کہ یہ جو ہیں overlapping sets ہیں overlapping events haven تو ہمیں intersection b بھی ہمیں find کرنا پڑے گا تم اینٹرسیکشن بھی آپ دیکھیں any intersection b کس کے equal ہے A intersection B آ رہا ہے equal G1 G2 G3 G4 اور G5 کے equal ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم find کر سکتے ہیں A of A intersection B ان کے N of A intersection B وہ کتنا count کر لیں 1, 2, 3, 4, 5 ٹھیک ہے تو یہ 5 آ گیا اب ہم نے اس کی probability بھی آپ find کر لیں نہیں ہے probability of A intersection B وہ اس کی equal ہوگی 5 divided by total number of possibilities یعنی کہ 30 30 students 5 divided by 30 یعنی کہ 1 by 6 ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے probability آسانی سے find کر سکتے ہیں A union B وہ اس کی equal ہوگی probability of A union B is equal to ہوگی probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B اب یہ A intersection B ہم نے کیوں use کیا کیونکہ دونوں overlapping sets ہیں دونوں overlapping events ہیں اب اس میں ہم اس کی values put کر دیتے ہیں probability of A ہمارے پس کیا آئی تھی 1 by 3 1 by 3 probability of B ہمارے پس آئی ہے 1 by 2 اور probability of A intersection B جو ہے وہ آئی ہے 1 divided by 6 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے جو ہے آپ find کر سکتے ہیں A divided by 6 ہے یہ تو اس کو آپ solve کریں تو آپ کے پاس result میں کیا آئے گا result میں آپ کے پاس آئے گا اس کو solve کریں 1 by 3 plus 1 by 2 ٹھیک ہے پلس اس میں سے آپ minus کریں 1 by 6 کو تو اس کا result آپ کے پاس آئے گا 2 by 3 یعنی کہ 2 by 3 جو ہے chances ہیں یا probability ہے کہ ہمارے پاس جو monitor بنے گا وہ یا girl ہوگی یا blue eyes والا student ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں یہ کچھ لمبا lecture ہو گیا کیونکہ یہ complete کرنا یہاں پر یہ exercise 7.7 بھی complete ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارا lecture بھی یہاں complete ہوتا ہے تو next lecture میں انشاءاللہ next exercise کے بارے میں